یہ ہے پاکستان کا پہلا نیلز لونج جس میں کمو بیش ستر سے اسی لاکھ تک کی امپورٹڈ نیل پالش موجود ہیں جہاں پر دنیا کا ہر طرح کا نیلز پینٹ موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت دیزائن چند منٹوں میں بنایا جاتے ہیں امپورٹڈ مشینٹری اور نیل پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے نام ہے اس کا نیل اینڈ سپا اینڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ نیوز اور میں ہوں آپ کے مزبان جفاعت باگر یہ ہے پاکستان کا پہلا نیلز لونج جس میں کمو بیش ستر سے اسی لاکھ تک کی امپورٹڈ نیل پالش موجود ہیں جہاں پر دنیا کا ہر طرح کا نیلز پینٹ موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت دیزائن چند منٹوں میں بنایا جاتے ہیں امپورٹڈ مشینٹری اور نیل پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے نام ہے اس کا نیل اینڈ سپا سنا تورجی یہ مجھے بتائیے سب سے پہلے کہ آپ نے لاکھوں پر کی نیل پالشی اپنے ادھر سجائی ہوئی ہیں آپ کہتے ہیں لوگوں کی نیلز خوبصورت بناتے ہیں اچھا کوئی بیوٹیشنز جو ہوتے ہیں حضرات ہوتے ہیں یا مرد و خاتین ہوتی ہیں وہ بلکل بیوٹی کے مطلق بڑا سوچتے ہیں سکن کے مطلق آپ کے دل میں یہ کیسے خیال آگیا کہ نیلز کوئی آپ نے چوز کر لیا دراصل میں بات یہ ہے کہ سٹارٹ میں مجھے نیل پائٹنگ کی بہت عادت تھی اور میں کچھ چاہتی تھی کہ کچھ ایسا انٹرڈیوز ہو جائے کہ مجھے ہاتھ بہت برے لگتے تھے اپنے تو ابھی الحمدللہ میں نے اپنا یہ شوق جو ہے وہ آگے خود بھی لے کے آئی ہوں اپنے لیے بھی کیا ہے اور لوگوں کو بھی انٹرڈیوز کروایا ہے پاکستان میں اور انشاءاللہ آگے پھر دیکھا جائے گا ہے اب تو آپ ہاتھوں کو اپنے کو چومتے ہوں گے بار بار میں اس کے بغیر رہی نہیں سکتی میں اس کے بغیر نہ کھا سکتی ہو نہ میں اسے موبائل یوز ہوتا ہے تو ایک عادت سے ہوتی ہے وہ بن گئے تو اس میں آپ کو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی یا ادھر کام کرتے ہوئے کوئی میں نے کام کبھی کیا ہی نہیں کبھی کوئی کام نہیں کیا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کے ادھر ہمیں نیل پالیش اور دوسرے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بڑی خواست نہیں لگ رہی ہیں تمام کی تمام اس میں کچھ لوکل بھی ہیں یا تمام کی تمام امپورٹڈ ہیں نہیں ہماری بالکل سے امپورٹڈ ہیں یہاں سے کچھ بھی لوکل نہیں ہے حالانکہ یہاں پہ بہت سے آپشنز ہیں بہت آمناٹ بلیونگ کے یہاں سے لوکل کچھ استعمال کیا جائے تو ساری میری امپورٹڈ ہیں اور بہت ایکسپنسیو ہیں اچھے سانا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو سٹاف ہے وہ پروفیشنل ہے جی جی پانچ سے دس سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ ہمارے نیل ٹیکنیشنز ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور جو بھی ہمارے کسٹمر کلائنٹ آتے ہیں وہ بڑے سیٹسفائی ہو کے جاتے ہیں اچھا آپ نے اگر خود اپنا کام کرنا ہو اپنے کام سے مطمئن ہو جاتے ہیں یا اپنے سٹاف سے اپنا کام کرواتے ہیں میں اپنا کام نہیں کر سکتی خود سے نہیں کر سکتی نہیں میں نے کبھی بھی نہیں کیا خود نیلز میں لگائیں نہیں سکتی ہوں اس لئے میرا سٹاف لگاتا ہے سٹاف لگاتا ہے یہ بات سچ ہو رہی ہے کہ آپ نے آج سے کوئی کام نہیں کیا یہ تو نہیں کہ موبائل بھی آپ کا کوئی یوز کرتے ہیں نہیں نہیں موبائل تو میں یوز کرتی ہوں باقی ہی سارے کام میں امی نے کبھی کرنے ہی نہیں دیا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ یہ خوبصورت صاحب نے بنایا ہوئے میلز اینڈ سپا سینٹر بائی سانہ تور کے نام سے تو اس میں کبھی کوئی دکت نہیں ہوئی کیونکہ بہت سے مشکلات آتی ہیں سٹارٹ کرنے کے لیے یا گھر والوں کی پوری اپریسیشن ساتھ ہی اور پوری ان کی سپورٹ ساتھ ہی نہیں الحمدللہ میرے فادر بڑے سپورٹنگ ہیں اور وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتے رہتے ہیں کچھ اچھی سے اچھی نصیحت کرتے ہی رہتے ہیں تو میرے پیرنٹس کی طرف سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹ میں جو بھی انیشیل سٹیٹ ہوتی ہے تو آپ کو بزنس میں اپس این ڈڈانس تو دیکھنے پڑتے ہیں تو اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ صبر کا دامن تھامے رکھی تو آپ سکسیسفل ستا ہے سانا تور یہ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان میں سب سے پہلا نیلز اینڈ سپا سینٹر بائی سانا تور کے نام سے آپ لے کے آئے ہیں یہ کیسے خیال آ گیا آپ کے اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا میری سوشل میڈیا پہ بہت انٹرس تھا اور میں رشیانز کو ایفریکنز کو امریکنز کو دیکھتی تھی ان میں بہت یہ ٹرینڈ ہے پاکستان میں لے کے آنا تو بہت بعد میں ہے تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ تھا ان کا تھا رہا ہے موسٹی لوگ ہیں جن کو پتا ہے موسٹی لوگ ہیں جن کو ابھی تک نہیں پتا ہے نیلز کے بارے میں تو ہمارا یہی ہے کہ جیسے جیسے نیلز میں جو بھی ایک نیو ٹرینڈ آئے گا ویلی ڈیفینیٹلی انٹردیوز ہے اور آگے انشاءاللہ ہی اچھا ہم کرتے رہیں گے اپنا کام سانا یہ بتائیں کہ نیلز کے حوالے سے آپ کیا کیا ہی تر کام کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ہمارے یہاں پہ فرنچ نیلز ہو رہے ہیں امبرے ہیں سالیٹیر ہیں جیلش ہیں ایکوئریم ہیں اور باقی اکرالکس ہیں اور مطلب ڈیفرنٹ ٹائپس کے نیل آرٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں جو یہاں پہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہے شک سیزن آتا ہے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے پھولوں کا ایک سیزن ہوتا ہے شادی بیعہ کا ایک سیزن ہوتا ہے تہواروں کا ایک سیزن ہوتا ہے جیسے اب تہوار ہیں تو آپ ان پہ کوئی سپیشل کوئی دسکاؤنٹ آفر وغیرہ بھی لگاتے ہیں میں نے یہی سوچا ہے کہ کیونکہ میرے بیزنس کا سٹارٹ ہے اور فرائیڈے سیٹریڈی کو ہمارے 10% آف ہوگا اور اوویسلی اید پہ اور جو بھی فیسٹیولز آتے ہیں مجھے پہ آف کرتے ہیں اور ڈیلز بھی بہت اچھی ہماری ہوتی ہیں تو ہمارے پلیٹ فارم سے این نیوز کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ سپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگا ہوگا بڑی آف بھرکے جی سانہ تور نے ہمیں بتایا کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے لازمی ڈسکاؤنٹ ہوگا سانہ جی بلکل مختصر سا آخری سوال آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو اتنا بڑا سیٹ اپ لے کر چل رہی ہیں اس کی اور بھی برانچز آپ بنانے کی خواہش مند ہیں کہ اسی کو آپ پھیلائیں گے ایک خواہش ہوتی ہے اور میری نیکسٹ یہی ہے کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ فیصلہ باد سے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ فیصلہ باد میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نیلز کے بارے میں تو میں چاہتی ہوں کہ میری نیکسٹ پرانچ وہاں پر کھولے نیکسٹ جی یعنی فیصلہ باد لائلپور جس سے مانچسٹر کہا جاتا ہے پاکستان کا میری مانچسٹر کہا جاتا ہے وہاں پر سانہ تور کی خواہش ہے کہ وہاں پر بھی ایک نیلنڈ سپا سینٹر بائل سانہ تور کے نام سے کھولا جائے مالک پاک آپ کی جی یہ وش پوری کرے اور آپ کو خوش و خورم رکھیں